اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میری پیاری بہنوں کیسے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت ساری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر گھر میں خیر اور برکت دے دے آسانیہ دے دے خوشیاں اتمنان اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا مندی کے کام ہم سے کروالے آمین 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 کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتے ہیں تو پھر ہر کام سیدھا ہو جاتا ہے کوئی کام ٹیڑا نہیں ہوتا کوئی مشکل بھی آتی ہے نا تو دماغ میں ایسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کو درست کرنے میں مدد کرتے ہیں اور کام کو بگاڑنے سے بچا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات بہت ضروری ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے یہ سوچ کے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں نا پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علما آمین اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ قرآن پاک میں فرمائے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا وإن اللہ لمع المحسنین یہ سورة الانقابود کی آیت نمبر سکسٹین آئین ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ضرور بل ضرور ہم ان کو ہدایت دے دیں گے اپنے راستے کی اور بے شک اللہ تعالی محسنوں کے ساتھ ہے یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے میرے طریقے سے راضی ہیں میرے طریقے سے خوش ہیں میں سیدھے راستے پر ہوں اس کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ہر مشکل کے وقت میں آپ کو گائیڈ کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی صحیح گائیڈنس دے دیں گے آپ غلط راستے پہ نہیں چلیں گے شیطان آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا اپنی وصفصوں سے اپنی برے راستوں سے اپنے ٹیڑی باتوں سے آپ کے دماغ میں غلط آئیڈیاز نہیں آئیں گے بلکہ آپ کا اصلاح کی طرف جائے گا رخ آپ کریکشن کی طرف جائیں گے معاملات کو درست کرنے کی طرف جائیں گے معاملات کو بگاڑیں گے نہیں تو جیسے ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اکثر و بشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں اور میں ہمیشہ خاندان کے اوپر اس لئے زور دیتی ہوں کیونکہ ہم کوئی کام اس وقت دنیا میں خیر کا نہیں کر پا رہے بڑا کام نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم اپنے گھر کی دنیا میں سے نہیں نکل پاتے یعنی آپس کی چھوٹی چھوٹی پیٹی ایشوز اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پائل اپ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتے کہ کوئی بڑا کام کریں اور یہ شیطان کا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گھر کے اندر اتنا بزی رکھے کہ آپ بڑے گولز نہ رکھ سکیں آپ کی نظر بڑی چیز پہ نہ جائے اور آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں ہی پڑے رہیں ساری زندگی موت تک بس لڑائیاں جھگڑے ہی چلتے رہیں اور وہ خوش رہے اور آپ بزی رہیں تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے گھروں کو مضبوط کر لیں سٹرانگ کر لیں سٹے ٹوگیتر تو برداشت کریں ہر چیز کو یہ نہ سمجھیں اور تھوڑا سا وہ اتنا پیارا کسی کا وہ تھا کلپ بنا ہوا تھا کوئی سائیکولوجس تھی اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ ہمارا یہ جدگردن کے پیچھے یہ حرام مغز وہ ایسا مغز ہے یعنی وہ ہے برین ہے جو جانوروں میں بھی ہے چپکلی چوہے شیر کتے بلی ہر ایک کے بیچ میں ہیں اور اس سے وہ سوچتے ہیں اور وہ اس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہے اور ماتھیں کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ ناصریہ کہتے ہیں ناصریہ یہ ماتھیں کے اوپر یہ آپ کی چیزوں کو ڈسٹنگوش کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور انسانی صلاحیت ہے سیکنڈز کا فرق ہے ان کے بیچ میں یہ جو پوری جاتی ہے وہ میسیجز جاتے ہیں تو وہ اتنے مزے سے بتا رہی تھی کہ اگر آپ کوئی بھی سیچویشن میں پڑھتے ہیں تو جانوروں والے دماغ سے جو آپ نے سوچا ہے آپ ایک سیکنڈ کو رکیں گے تو آپ کا انسانوں والا دماغ کام کرنے لگ جائے گا اور اگر آپ نہیں سوچیں گے تو پھر آپ ویسے ہی ڈسیئنز لیں گے جیسے جانور لیتے ہیں ریاکشنری کسی نے مارا ہے تو میں بھی ماروں کسی نے کچھ کہا ہے تو میں بھی کہوں کسی نے مجھے قتل کرنی کوشکے میں بھی اس کو قتل کرتا ہوں لیکن جب آپ یہ جو سامنے آپ کا دماغ ہے نا انسانوں والا اگر آپ اس سے سوچیں گے تو آپ کہیں گے اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں تھوڑی دیر رکھ کے سوچوں کیا وجہ ہے کیوں برا کیا ہے کس چیز نے اس کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ وہ مجھے ہرٹ کرے میں اس سے پوچھوں آپ کے ساتھ کوئی غزاتی تو نہیں ہوئی آپ کے ساتھ کوئی خرابی تو نہیں ہوئی آپ ٹھیک فیل کر رہے ہو کیا ہوا جیسے انہوں نے بہت پیاری مثال دی کہ میں نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام نہیں کیا تو اب میں جانورو والے دماغ سے کہوں اچھا اس نے سلام نہیں کیا تو جائے بھاڑ میں میں نے تو آئندہ اس کو کبھی بھی سلام نہیں کرنا یہ جانورو والا دماغ ہے لیکن اب اگر ایک سیکنڈ رکیں گے تو آپ کا انسانو والا دماغ کیا کہے گا وہاں تک بات پہنچ گئی تو آپ سوچیں گے کہ اس کو کوئی مشکل تو نہیں پڑی یہ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے میں پوچھو تو سہی کہ آپ نے میں نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا everything is okay is everything okay میں آپ کی help کر سکتی ہوں لیکن ہم mostly اب زمانہ ایسا آگیا آپ سوچ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے جانور والے دماغ کو نا trigger کرتی ہیں یہ جو آپ کے آپ کا whatsapp ہے آپ کے facebook ہے یہ ساری چیزیں ہمارے back of the mind سن سن کے دیکھ دیکھ کے سب کچھ کٹھا ہو جاتا ہے اور پھر اس وقت پھر جو ہمارے اندر ٹک ٹاک گئی ہوتی ہے نا ساری بہار آتی ہے جگت بازی جھوٹ دوسروں کے پر تانا دوسرے پر ہسنا یہ ساری چیزیں bagage up کا کٹھا ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر آپ اس کو کھولتے ہیں اپنی زبان سے اپنی gesture سے اپنے معاملات سے تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور فکر کر لیں میں یہ کہتی ہوں کہ سب لوگ اس چیز پر جم جائیں گے آپ نے اپنے گھر کو سنبھال کے رکھنا ہے وہ ہوتا نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بار بار اپنی husband سے طلاق مانگتی ہے اس یعنی بغیر وجہ کے اگر اس کا فیرون جیسا husband نہیں ہے ہر husband کے ساتھ issues ہوتے ہیں ہر بیوی کے ساتھ issues ہوتے ہیں لیکن میں عورتوں کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ میں آپ سے بات کرتی ہوں میں مردوں سے بات نہیں کرتی مردوں کو مرد سمجھائیں لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے کہ جو عورت بے وجہ ہر بات بے بات پر طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے یہ مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں دیس کا تو ذرا اپنے یعنی ایک سیکنڈ کا دماغ وہ جو پیچھے والا اس کو ٹائم دیں کہ آگے کا انسانی دماغ سوچنے کے قابل ہو جائے ہر چیز پر غصہ کھا کے اور آٹ آف کنٹرول نہیں ہو جانا ہوتا اپنی گھر کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے تاکہ میرے بچے ایک ہیلتھی انوائرمنٹ میں پل سکیں جس میں ماں باپ دونوں اراؤنڈ ہوں جن کا باپ نہیں ہوتا دیکھیں خدا نہ خاصتہ ڈیتھ ہو جائے تو وہ تو اور کہانی ہوتی ہے پھر بہت ایشیوز ہوتے ہیں لیکن بچوں کو بھی بتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ باپ چلا گیا لیکن جب بات بے بات ہر لڑائی ہر آرگیومنٹ میں یہ ہو کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں تو جا سکتی ہوں میں تو خود بھی جی سکتی ہوں تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں وہ چیز وہ ایک انہیلتی انوائرمنٹ کرتی ہے اور اگر پھر باپ جدا ہوتا ہے بچوں سے تو پھر بچے ابھی تو آپ کا جی جی کریں گے ہاں ہاں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے اور وہ بلیم بہت دکھ دیتا ہے انسانوں کو بہت عورتوں کو دکھ دیتا ہے وہ تڑپ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں لو میں نے اکیلے زندگی بھی گزاری تکلیفیں بھی سہی جاب بھی کی تمہیں پالا پوسہ بھی اور آ جا کے تم مجھے یہ تانہ دے رہے ہو تو یعنی دور اندیشی کے ساتھ سوچا کریں دور اندیشی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹے ہزبنڈ کی طرف سے آنے والی مشکلات اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی جنت کی طرف آپ کو دھکیل رہی ہیں اور ان مشکلوں پر صبر کی وجہ سے آپ جنت میں آسانی سے چلی جائیں گی بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ چھوٹا امتحان اللہ تعالی ہے اس کو پرے کریں میں اس کو کاٹ کے سائیڈ پہ کرتی ہوں اب اگر بڑا امتحان ہے تو وہ لائنہ میں پروو کروں اپنے آپ کو کہ میں کتنی سٹرانگ ہوں وہ نہیں کہنا چاہیے آ بیل مجھے مار کیا ہو جی مشکلیں دنیا کی ساری میرے متھے لگ جائیں اور آجو مجھے مارو تاکہ میں رو ہوں اور پھر پیٹی فیل کروں پھر لوگوں کے آگے فریادے کروں پھر لوگ مجھے نہ بلائیں یا کچھ نہ کریں شوہر کا سایہ جو ہوتا ہے نا جیسے پہلے زمانے میں عورتیں کہتی تھی نا سر تاج سر تاج کے سر کا تاج ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آپ کا آنر سیف رہتا ہے لوگوں سے بچا کے آپ کو رکھتا ہے کوئی آپ کے آپ کو اس طرح نہیں ڈھیل کرتا اگر ہزبنڈ آپ کے آراؤنڈ ہو نا تو لوگ ڈرتے ہیں لوگ اپنی زبانوں کو روک کر رکھتے ہیں اپنے روئیوں کو درست رکھتے ہیں لیکن جب شوہر ہٹ جاتا ہے نا تو پھر آپ بہت کمزور پوزیشن میں چلے جاتے ہیں دیکھیں میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں اور اس میں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو عورتیں جن کے حزبن بہت زیادہ سخت تھے یا فیرونی ٹائپ تھے اور انہوں نے چھوڑا الحمدلہ اللہ تعالی نے ان کے لئے وے آؤٹ رکھا تھا میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو بات بے بات اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی ہیں عورتیں یا ایسی باتیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جائیں کیونکہ اس وقت مجھے ساری بات یہ سمجھاتی ہے کہ ہر بندہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے ہر بندہ جی سکتا ہے کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت کماؤں کے ایک بندہ ہی جی سکتا ہے تو یہی تو شیطان چار ہے کہ سب فیملیز ٹوٹ جائیں سب اکیلے ہو جائیں سب سیلفش ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیلف لیس ہو جاؤ دوسروں کے لئے جیو گھروں کو سنبھال کر رکھو مل کے بچوں کو پالو ان کو ایسا بناو کہ وہ دیکھیں کہ ٹولریٹ کرنا برداشت کرنا کیا ہوتا ہے ایسی مثال نہ پیش کرو کہ آپ کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اور نہ برداشت کرو کیکہ اٹھ کرو جو بھی تمہیں بودر کرے اس کو زندگی میں سے کیکہ اٹھ کر دو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا تو انشاءاللہ بیتنی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت دعا کیا کریں اللہ ربنا افریغ علینا صبر اللہ میرے میں انڈیل دے صبر کو ایسے جیسے میں نہا لوں اس میں کہ میرا دل تھنڈا میٹا ہو جائے جس کو اللہ تعالی پر یقین ہوتا ہے تو اس کو چھوٹ چھوٹی چیزیں بودر نہیں کرتی لیکن جو قلب سلیم جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بات بے بات بیچین ہو جاتا ہے اور شکے پر شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے اور رشتے کاٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی سے یہ دعا مانگا کریں اللہ میں خیر کی چابی ہوں میں جوڑنے والی ہوں میں توڑنے والی نہ ہوں میں اصلاح پیدا کرنے والی ہوں میں شر کو پھیلانے والی نہ ہوں میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہوں میں ان کو دین سے بھگانے والی نہ ہوں میں اپنی فیملی کو جوڑ کر رکھنے والی طاقت ہوں کہ جب گھر میں لوگ انٹر ہوں میرا شوخ اور میرے بچے تو ان کو یہ پتا ہو کہ وہ سیف زون میں آ گئے ہیں اب وہ جنت دنیا کی جنت میں آ گئے ہیں اس جنت میں ان کو ہیلپ ملتی ہے ان کو ایمان میں وہ بوسٹ ملتی ہے جو ان کو چاہیے جو دنیا میں سے ٹوٹ کہ وہ گھر میں آتے ہیں باہر کتنی باتیں سنتے ہیں کتنی تکلیفیں چاہتے ہیں جب وہ گھر میں آتے ہیں تو میں ادھر ہوں ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان کی ٹوٹی ہوئی حمتوں کو جوڑنے کے لیے کھڑا کرنے کے لیے ان کی حمد بندھانے کے لیے ان کو اور توڑنے کے لیے نہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کہ گرتی ہوئی دیوار ہے میرا بچہ یا میرا شوہر تو آئے تو میں اس کو توڑی کے رکھتا ہوں کہ لاؤ جو آخری دھکا تھا وہ میں دیتی ہوں ایسے نہیں ہونا چاہئے تو دعائیں بہت بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو جوڑ کے رکھے اللہ سبحانتہ اللہ آسانیہ دے ہمارے بچوں کو صحت اور تندرستی اور آفیت دے بہترین زندگی عطا فرمائے اللہ سبحانتہ اللہ ہم سے بہترین کاملے بس راضی ہو جائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اگر اس کے راضی ہونے کا کیا نشان ہے کہ اللہ تعالی کی گائیڈنس ہم کو ہر معاملے میں ملے اور ہم ہر معاملے کو صحیح طریقے سے اصلاح کے ساتھ محبت کے ساتھ حل کریں اور ہم شر کی چابینا ہم خیر کی چابیوں ہم شر کے تالے ہوں شر کو ہم بند کر دینے والے ہوں اور خیر کو ہم کھول دینے والے ہوں ٹھیک تو دعا کیا کریں گے اللہمہ دینا فی من حدائیت اللہ ان میں سے کر جن کو تو نے ہدایت دی ہے اللہمہ انہ نسلکا اللہمہ انہ نسلکا الہداء والتقا والعفاف والغناء آمین 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 بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و ندو بلیک اللہ وبرکاتہ